موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فارینہ سکوکنگ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی لچھا پراتھا کی ریسپی شیئر کروں گی اس سے پہلے سبسکرائب کریں فارینہ سکوکنگ کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹ آپ کی پہنچ میں ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں لچھا پراتھا بنانا تو سب سے پہلے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں میں سوجی ڈالوں گی اور ون فورت کپ اس میں ملک پاؤڈر جائے گا اور ون ٹیبل سپون اس میں شوگر جائے گی اور ون ٹی سپون اس میں سالٹ جائے گا اور ٹو ٹیبل سپون اس میں میں آئل ڈالوں گی جو اس کو سوفٹ رکھے گا اب میں اس کو اچھے طریقے سے کروں گی مکس آپ نے آہستہ آہستہ اس میں پانی ڈالنا ہے اور نورملی جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو گھوننا ہے دو زیادہ سخت یا سوفٹ نہیں ہونی چاہیے تقریباً ایک گلاس پانی لگا ہے ہمارا اب میں اس کو کور کر کے راکھتے ہوں گی تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے سوژی ہم اس لئے ڈالتے ہیں جو اس کو سٹریچ ہونے سے بچائے گی اور اس کو کرسپی رکھے گی اب 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے اور دوبارہ تھوڑا سا گھوند لیں گے اس کو تاکہ جو اس میں air bubbles پیدا ہو گئے ہیں وہ نکل جائیں اور آٹا جو ہے وہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اس طریقے سے اب میں اس کے پیڑے بناؤں گی فولڈ کر کے اس کو اب میں اس کو equal size میں کٹ کر لوں گی اور آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے بیلن کے ساتھ اب جتنی بڑی روٹی ہو سکے آپ اس کو بیل لیں یہ دیکھیں اب میں نے کافی بڑی روٹی بیل لی ہے اب میں اس کو پیزا کٹر کے ساتھ اس کی strip پنا لوں گی آپ اس کی مدد سے جتنی thin strips کٹ سکتی ہیں کاٹ لیں اور اب میں اس کے اوپر گھی لگا لوں گی اچھے طریقے سے اور اب میں سائیڈ سے آہستہ آہستہ سے اٹھاؤں گی اس کو آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے آپ نائف کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کو اور تھوڑا سا اب اس کو stretch بھی کریں گے اب میں اس کے اوپر گھی سپیٹ کروں گی اب میں اس کو فولڈ کروں گی آہستہ آہستہ آپ نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے اب میں اس کو سائیڈ پہ رکھتوں گی اور باقی میں بنا لوں گی پراتھے یہ دیکھیں ہم نے پیڑے بنا کے رکھ دی ہیں اب میں سرفس پہ تھوڑا سا گھی لگاؤں گی اور اس کو ہاتھ کی مدد سے میں بڑھا کروں گی آپ نے اس میں بیلن کا استعمال نہیں کرنا نہیں تو آپ کا پراتھا اچھا نہیں بنے گا لچے دار آپ نے ہتھیلی کی مدد سے اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کرنا ہے اس طریقے سے اب میں آپ کو اس کو فریز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ نے ایک بٹر پیپر لینا ہے اور اس کی پر آپ نے یہ پراتھا رکھ دینا ہے اب دوسرا بٹر پیپر اس کی پر ڈالیں گے اور دوسرا ہم پراتھا رکھ دیں گے اسی طریقے سے آپ نے پھر بٹر پیپر رکھنا ہے اور اس کی پر میں یہ ایک اور پراتھا رکھ دوں گی اس کو آپ ایک ہفتے کے لیے فریز کر سکتے ہیں اب میں پراتھے کو بناوں گی جس کے لیے میں نے دیسی کی لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اب میں اس کو تبے کی اوپر ڈال دوں گی اور آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لینا ہے لچہ پراتھا تھوڑا سا تھک ہی ہوتا ہے اس کو زیادہ تھن نہ کریں آپ اب میں سائڈوں میں بھی گھی لگا دوں گی اور آپ نے فلیم سلو رکھنی ہے میڈیم ٹو سلو اس پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اب میں اس کی سائڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں اب اسے اس کے لچے نکلنے لاکھ پڑے ہیں اور میں اس کی اوپر گھی سپریٹ کر لوں گی اس طریقے سے اب آپ نے اس کو آہستہ آہستہ اوپر سے پریس کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں کھول کے دکھا رہی ہوں اس کی لچے اگر آپ میری ریسپی فالو کریں گے تو آپ کی لچے بھی اس طریقے سے بلکل بنیں گے اب یہ دیکھیں یہ بن چکا ہے اب میں اس کو اتار لوں گی یہ میں نے پلیٹ آؤٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا لچھا پراتھا تیار ہوا ہے اب میں اس کو آپ کو کھول کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے لچے کھول گئے ہیں اب میں آپ کو چاروں طرف سے اس کی لچے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست اس کی لچے تیار ہوا ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی